بشریق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اللہ نے آگے کوئی چٹان قیم کی ہے تو وہ پاکستان ہے بدبط امریکی ایجان کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو عبادت کی اجازت دیتے ہیں لیکن ہم ان کو صرف دو چیزوں کی اجازت نہیں دیں گے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ شریعت کی بات نہ کریں ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ خلافت کی بات نہ کریں وہ کان کھون کر سن لیں آج ہم خلافت کی بات بھی کر رہے ہیں آج ہم نظریہ پاکستان کی بات بھی کر رہے ہیں آج ہم نظریہ اسلام کی بات بھی کر رہے ہیں اور ان کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو رو کر دکھو وہ اللہ تو سب سے اللہ کا دیت پوری دنیا میں قائد کرتے رہیں گے طریق میں دیکھیں 1947 کہتے تھے پاکستان ایک کٹی فتن کی طرح ہماری گول میں آکر گر جائے گا پھر 1970 بند آیا غداری کے ساتھ چوڑ لگائی انہوں نے کہا پاکستان نہیں بچے گا اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں جب ہم نے سوید یونین سے ٹک کر لی تو پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان اس کو نبوت ہو جائے گا ہم ہیں وہ اب نہیں ہیں جب ہم نے اپنے اپنے پروگرام شروع کیا تو امریکی نمائندے لاہور میں آ کر کہتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ہم ان کو کہتے ہیں وہ یار سٹیل ڈیئر اینڈ گوی ویل میں کیو دا ہوریبل اگزیمپل فور دا بند سے ٹین مسلم پینٹریز جورڈن سیڈیا اور ایجیپٹ ان کی فوج کو فضائیہ کو زمین کے اوپر ہی تمام برباد کر دیا مسلمان ملکوں نے سمجھا کہ اب تمام مسلمان اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے لیکن تب پاکستانی فوج سے مدد طلب کی جاتی ہے باپ فضائیہ کے دستے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے اسرائیل کی فضائی دستوں کو مار گراتے ہیں نائنٹین نائنٹی ایٹ آج کے دن ہی اللہ کے فضل سے جب نیوکلئر ایکسپلوجن کیا جاتا ہے تو انڈرنیشیا سے لے کر مراکوڈا کے تمام مسلمان پوری دنیا میں اس طرح جشب بناتے ہیں جیسے وہ اپنے ایپ بنا رہے ہیں آج کے دنے فلسطین کے بچے جو پر جب جدید لیزر گن کے ساتھ بندوقتان لے گئی اور اس نے کہا کہ ناو کو یہاں بھی پلیر پاور دونٹ لک ایٹ دا سکومز انہار ہیں لک ایٹ دا بومز انہار پاکستان دی آر فولو یو انشاءاللہ آج کے موجوان جاگ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے دنیا کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے ہمارے محترم شائر علامہ اکماروں کو ہوتے ہیں آج ہے اولادِ ابراہیمی ہے غرور ہے شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک ڈیانل سٹیٹ بنایا ہوگا ہے پاکستان انشاءاللہ رہے گا اور انشاءاللہ بننے کے لئے رہا ہے آپ دیکھیں یہ اگر ہم جائزہ لیں حق اور باطل کی جنگ کہاں سے سٹارٹ ہوئی 1947 میں جب پاکستان ازاد ہوا اور اسی وقت انشاءاللہ رہنٹی ڈیشن میں 29 نومن 1947 کو ووٹ کر کے عیسائل کو ایک ملک بنایا شکریہ شکریہ